مہنگائی ایک سال میں سینجی قیمتیں پچیس اشاریہ تین فیصد بڑھیں ایل پی جی سلنڈر تیرہ اشاریہ چار اور ہائی سپی جیزل تیرہ اشاریہ ایک فیصد سے زائد مہنگا ہوا اشائے خور انوش اور دیگر چیزیں بھی مہنگی ہوئے اگر پٹرول کا ریڈ زیادہ ہوگا تو تمام چیزوں کا ریڈ بڑھ جائے گا بچوں کی فیصد بڑھ رہے ہیں ان کی پیٹرول بڑھ جائے ہیں اوور آر باجٹ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے بچوں کے لیے دور لے کے جائیں یا پیٹرول کے پیسے دیتے پھرے غریب آدمی پہلے ہی کھانے میں پریشان ہے غریب آدمی بہت پریشان ہو جائے گا گورنمنٹ گورنمنٹ کو کیا بولے ہم گورنمنٹ کو سنتی ہے کہ کام ہائی مہنگائی ہائی مہنگائی غریب عوام کی دہائی پیٹرولی قیمتوں میں اضافے پر شہری پریشان بولے حکومت نے غریبوں پر بوش ڈالا مہنگائی کا آئے گا توفان خواتین بولی گھرے روح بجٹ متاثر ہوگا حکومت نے پیٹرول اور ڈیزر چھے چھے روپے لیٹر مہنگا کیا قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج اپوزیشن نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مسترد کر دیا ٹیکسس، بجلی، گیس اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پارلیمنٹ میں بھرپور احتجاج کا فیصلہ لاہور میں شہباز شریف کی رہائش پر اجلاس کا اعلامیہ جاری کہا گیا کہ امران خان اور ان کی تیم، قومی، عوامی اور ملکی امور کو سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتی مہنگائی کے سیلاب نے عوام کی کمر توڑ دی پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے گوڈز ٹرانسپورٹرز کا مطالبہ کرائیوں میں دس پیصد اضافے کا اندیا دے دیا اسوسییشن کا کہنا ہے پیصلہ واپس نہ لیا تو ملک بھر میں سامان کی ترسیل بھی روک دیں گے ادھر پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر لاہور میں ٹرانسپورٹرز کا احتجاج بابو سابو انٹرچینج پر ٹریفک متاثر کچھ شک ہی نہیں کہ مہنگائی ہے جو اس دفعہ کا بھران تھا دوہزار تیرہ اس کا اشر اشیر بھی نہیں تھا اس بھران کا ان کی حکومت آنے کے چھے آٹھ مہینے کے بعد انفلیشن کے نمبر دیکھ لیں اور ہمارے افراتیزر کے نمبر دیکھ لیں ہمارے آج بھی اسے کام ہے بانتے ہیں مہنگائی ہے لیکن دوہزار آٹھ اور تیرہ سے کم ہے معاشی بہران سے نکلنے کے لئے جو اسلاحات کی اس سے مہنگائی بڑھتی ہے جتنے بھی فیصلے کیے کابینہ کی رضا بندی سے ہوئے وزیر خزان آسد عمر کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب ادھر وزیر اقتلات فواد چوہدری کہتے ہیں پچولیم قیمتیں عالمی منڈی سے منسلک ہیں میری گزارش ہے اپنے بھائی سے والنٹیری ہیلپ کیجئے باٹی پر اور فیصل پر دو سینئر کھلاری آمنے سامنے آگئے شاہ ممد قریشی کو جہانگیر ترین کی سرکاری جلاسوں میں شرکت پر اعتراض کہتے ہیں یہ عدالتی فیصلے کی توہین ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بھی قبول نہیں اور مسلمی قنون کو بھی تنقید کا موقع ملتا ہے مزید بولے یوسف گلانی کے بچے سیاسی مستقبل کے لیے نیا فیصلہ کرنے والے ہیں پریشی کے باؤنسر پر ترین کا سکسر جہانگیر خان ترین کہتے ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں وزیر اعظم کی مرضی سے جاتے ہیں وہ صرف عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں انہیں ہی جواب دے ہیں دوسروں کی عجیب وجوہات سے کوئی فرق نہیں پڑتا شاہ محمود سمیت کوئی ملک کی خدمت سے نہیں روک سکتا ادھر وزیر زراد پنجاب نومان لنگڑیال کی جہانگیر ترین سے ملاقات اظہار یک جہتی کیا وزیرہ سمیت پی ٹی آئی کے کئی رانما جہانگیر ترین کی حمایت میں کود پڑے وفاہ چودری کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت بننے میں بڑا کردار جہانگیر ترین کا ہے وہ وزیر اعظم کی خواہش پر اس گلاس میں شریک ہوتے ہیں فیصل باوڈا بولے پارٹی کا کوئی رانما انہیں نہ سکھائے وہ عمران خان سے ادایات لیتے ہیں انصر مجید، آن چودری اور دیگر کی بھی جہانگیر ترین کی حمایت وزیر اعظم آئین کی خلاف ورسی کر رہے ہیں این نارو کی ضرورت خود امران خان کو پڑے گی حکومت نے قوم اسم نکم مفلوچ کر دیا نون لی کے رہنماوں کی لاہور میں جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو شاہد خاقہ نباسی بولے امران خان سے ان نارو مانگا کس نے ہے وہ دے بھی نہیں ہی سکتے حکومت سمجھتی ہے کہ فوجی عدالتیں رہنی چاہیے تو پارلیمنٹ کا جلاس بلالے بی بی کا نام ابھی بہنزیر انکم سپورٹ پروگرام سے مٹھانا چاہتے ہیں اب کیسے مٹھائیں گے بی بی کا نام جب اس کمرا میں ہر عورت بہنزیر نوجوان اور نیا سوچ لے کر آرہا ہوں تو اگر مولانا صاحب ہمارا ٹریننگ میں آ جائے ملک کے لئے بہتر ہوگا بلاول بھٹو اپنی والدہ کے ذکر پر آبدیدہ خواتین کارکنان سے ملاقات میں بینظیر بھٹو کا ذکر ہوا تو بلاول آنسو نہ رکھ سکے کہتے ہیں خواتین کو مزید حقوق دینا چاہتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ملک میں انقلاب آیا مولانا فضل رحمان کے لئے دل میں عزت ہے انہیں ہماری شاگردی میں آ جانا چاہیے یہ بزدل سیاست دان ہیں یہ بھگوڑے ہیں اصل میں لڑائی مستقبل کی جو ہو رہی ہے وہ مریم اور شہباز شریف کے درمیان ہے فضل رحمان سے بڑی اس نے کہا کہ میں بلاول کو شاگرد لینے کے لئے تیار ہوں میں مر گیا ہوں فضل رحمان صاحب بڑی سخت ہماری لڑائی ہو جائے گی شیخ رشید احمد بھی بلاول بھٹو کو شاگرد بنانے کے خواہش مند کہتے ہیں پہلا حق ان کا ہے بولانا فضل رحمان نے بلاول کو شاگرد لیا تو ان سے سخت لڑائی ہو جائے گی نواز شریف کو صرف پارک لینڈ میں جانے کی فکر ہے حصر لڑائی اب شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان ہیں جو مقدمات ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں یہ سارے نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوئے تھے امیل ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کی طرح جس طرح سے وہ جیل میں آ جا رہے ہیں زرداری صاحب کا بھی شوچر صحیح لگتے ہیں جس طرح نواز شریف جیل آ جا رہے ہیں زرداری کا مستقبل بھی ایسا ہی لگ رہا ہے وفا چودری کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمے نون لیگ کے دور میں بنے بڑی اچھی تحقیقات ہوئی امید ہے جالی ایکاؤنٹس کیس آگے بڑھانے کے لیے نون لیگ نیپ کی حمایت کرے گی نیپ راول پنڈی میں جالی ایکاؤنٹس کیس کی تحقیقات بلاول بھٹو اور آسف زرداری مقررہ وقت میں تحریری جواب جمع نہ کرا سکے جواب جمع کرانے کے لیے دس روز کی ڈیڈ ڈائن ختم ہو گئی نیپ کی تحقیقاتی ٹیم دونوں کے تحریری جواب کا انتظار کرتی رہی ملک سے بدنوانی کا خاتمہ ولین ترجیح ہے چیئرمن نیپ جاسٹس ٹیٹائر جعوید اقبال کہتے ہیں نیپ نے تین سو تین ارب روپے کی لوٹی رقم برامت کر کے قومی خزانے میں جمع کر آئی اب تک چھتیس بڑے ملزمان کو گرفتار کیا ملزمان کے مقدمات احتساب عدالتوں میں زیر سمات ہیں پرویز مشرف دو مائی کو وطن واپس نہ آئے تو دفاع کا حق ختم خصوصی عدالت استخاصہ کے دلائل سن کر حتمی فیصلہ سنا دے سپریم کورٹ نے سنگین غداری کیس میں بڑا حکم جاری کر دیا چیف جسٹس آسف سعید خوصہ نے ریمارکس دیئے کہ ملزم غیر حاضر رہے تو اس کے حقوق موتن ہو جاتے ہیں دو مائی کے بعد مشرف کی کوئی میڈیکل ریپورٹ قبول نہیں کی جائے گی سندھ میں میٹرک امتحارات کے پہلے ہی روز بوٹی مافیا سرگرم کہیں پھر سے آؤٹ تو کہیں امتحانی مراکز میں سپارٹ فونز اور کتابوں کا کھلے عام استعبال نقل روکنے کے تباہم دعوے دھرے رہ گئے کراچی میں کرنگی ملت گررز کینڈری سکول میں نقل بافیا کو سکول انتظامے کی مبینہ حمایت حاصل نگران نے بھانڈا پھوڑ دیا کراچی میں گرم ہوائیں چلتے ہی پانی کے بہران نے سر اچھا لیا نورت ناظم آباد میں پانی کے قلت کے باعث علاقہ مکین سڑکوں پر آ گئے کہتے ہیں دو سال سے صاف پانی کے لیے دعائیاں دے رہے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا ادھر ٹینکر مافیا نے بھی آستی نے چڑھا لی پانی سونے کے بھاؤ فروغ کرنا شروع کر دیا لاہور سے کراچی جانے والی مالگاڑی پٹری سے اتر گئی آدھر سا خانپور کے علاقے کوٹ سمابہ میں پیش آیا تیرہ بھوگیاں پٹری سے اترنے پر ٹینوں کی عام دورف موت وزیر علاقہ پنجاب کے والی سردار فتح محمد خان بزدار کا انتقال آبائی علاقے تونسہ شریف میں نماز جرازہ آتا سپورٹس ٹریڈیم میں نماز جرازہ میں اسبان بزدار جانگیر ترین محمود رشید سبیت ازاروں لوگوں نے شرکت کی تین بار ایم پی رہنے والے فتح محمد بزدار کا دل کے دورے سے انتقال ہوا ترکی میں صدارتی نظام کے بعد پہلے بلدیاتی انتخابات حکمران جماعت چوالیس فیصد سے زائد ووٹ لے کر بڑھتری لے گئی دارالحکومت انکرہ اور معاشی ہب اسطنبول سمیت چند شہر رجب طیب اردوان کی ہاتھوں سے نکل گئے ترک صدر کا کہنا ہے اپنی کوتاہیوں کو درست کریں گے وزیر آسم عمران خان کے ترک صدر کو انتخابات میں مسلسل پندرمی کامیابی پر مبارک بات موسیقی